اوم نمو نارائن مطروں ایک بار پھر سے آپ سبی کا سواگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل سوامی جی ویڈیوز تتھا اوم نمو نارائن پر مطروں آج کی ہمارے اس ویڈیو کے مادیم سے آپ کو بتایا جائے گا شیوراتری کے دن میں آنے والا ایک ایسا سمیں جس سمیں آپ بھگوان شیو سے بھگوان بھولے نات سے کچھ بھی اچھا پرکٹ کریں گے کچھ بھی مانگیں گے تو وہے اوشیہ ہی آپ کو پرابت ہوگا ہر شیوراتری کچھ ہی شنوں کا ایک سمیں ایسا جرور آتا ہے جس سمیں آپ بھگوان شیو سے جو بھی منسا سے کچھ بھی مانگیے وہے اوشیہ آپ کو پرابت ہوتا ہے اور آج اسی سمیں کے بارے میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ہماری ویڈیو کے ساتھ بنے رہے ہیں اور جو ویقتی ہماری اس ویڈیو کو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں اگر انہوں نے اب تک ہمارا یوٹیوب چینل سوامی جی ویڈیوز تتھا اوم نمو نارائن سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں تاکہ روزانہ آپ تک ایسی ایسی وچتر جانکاریاں ہم پہنچا سکیں اور آپ بھی اس کا سمیں سمیں پر بھرپور لاب اٹھا سکیں تو اب آگے بڑھتے ہیں اور جانتے ہیں اس وچتر سمیں کے بارے میں اور کس پرکار آپ نے مانگنا ہے کیا آپ نے پرہیج کرنا ہے اور کس پرکار شیوراتری پر کیا کارے آپ نے کرنا ہے جس سے کہ آپ کا مانگا ہوا وردان آپ تک اوشی پرابت ہو یہ ہے سب بتانے سے پہلے مترو ایک جروری سوچنا آپ کو دینا چاہوں گا ایک جروری سوچنا آج کل ہمارے نام سے لوگ فون پہ آپ سے بات کرتے ہیں آپ کی سمسیاں سنتے ہیں اور اس کا سمادھان کرنے کے لیے پیسہ مانگتے ہیں آپ کو بتایا جا رہا ہے ہمارا اس نمبر کے سوا اور کوئی موبائل نمبر نہیں ہے اس لیے ساودھان رہیے سچیت رہیے دھنیواد مطرو شیوراتری کے دن سورے ادھے سے پورو نہانے والے جل میں تل ملا کر سنان کریں تل جس پرکار آپ کو سکرین پر دکھائے جا رہے ہیں یہ تل آپ نے اپنے نہانے کے پانی میں دس منٹ پہلے ڈال دینے ہیں اور اس کے پشچات اسی جل سے آپ نے سنان کرنا ہے اور یہ کارے آپ نے سورے ادھے سے پورو کرنا ہے یعنی سورے اگنے سے پہلے اور سارا دن آپ جب بھی کچھ سیون کریں گے تو فلاہار کا ہی سیون کریں گے ویسے تو اپیوگی یہی ہے کہ سنان آدھے کے بعد آپ بھگوان بھولے ناتھ کو جلر پت کریں اور جو بھی ویدی ویدھان سے آپ پوجا کرنا چاہتے ہیں جتنا آپ کا سمرتھے ہیں اپنے سمرتھے انسار ان کا پوجن کریں اس کے پشچات ہی فلاہار گرہن کریں بس یہ ہے آپ نے کرنا ہے اس کا اپنے پرہیج رکھنا ہے اور اس کے بعد کس پرکار آپ نے کس سمیں ان سے مانگنا ہے اب یہ ہے جان لیتے ہیں ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے کسی بھی ویڈیو کے نیچے لکھے ہوئے سبسکرائب کو ابھی دبائیں اور اس کو دبانے کے بعد اس کے ساتھ لگی بیل کو بھی دبائیں تاکہ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں ہماری نئی ویڈیوز کی جانکاری آپ تک پہنچتی رہے جان نیوان تو اب جانتے ہیں اس سمیں کے بارے میں جس کا نام ہے پردوش کال کا سمیں مطروں شیوراتری کے دن پردوش کال یعنی کی جب دن اور رات مل رہے ہوں اس سمیں میں بھگوان شنکر کی پوجہ اوشیہ ہی کرنی چاہیے اور ماننیتہ ہے کہ پردوش کال میں بھولے نات ساکشات شیولنگ میں ویراجمان رہتے ہیں اور اس سمیں جو بھی بھگ ان کی ارادنا کر کے اپنی جو بھی اچھا پرکٹ کرتا ہے بھگوان شیف شنکر اس کی منوکامنا کو شیگر اتی شیگر ہی اوشی پون کرتے ہیں اور یہ ہے کریا آپ نے کس طرف مو کر کے کرنی ہے اور کیسے کرنی ہے یہ بھی ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک دھمزیان سے سنیے اور دھیان سے ہی اس کارے کو کریے میترو پردوش کال کے سمیں میں چھوٹے سے پارد کے شیولنگ کے آگے آپ نے بیٹھنا ہے جہاں پہ بھی اگر آپ کے گھر میں ہے پارد کا شیولنگ ستھاپت آپ نے کیا ہوا ہے تو اس کے آگے بھی آپ یہ کارے کر سکتے ہیں اور اگر گھر میں آپ نے ستھاپت نہیں کیا ہوا تو نجدی کی جس بھی مندر میں پارد کا شیولنگ ہو پارد کے شیولنگ کے آگے عشان کون کی طرف مو کر کے آپ نے بیٹھنا ہے جو ویقتی عشان کون نہیں سمجھتے ان کو بھی عشان کون کے بارے میں صحیح سے سمجھایا جائے گا آگے چل کر اسی ویڈیو میں آپ کو سب ہی بتایا جائے گا تو عشان کون کی اور مو کر کے آپ نے بیٹھنا ہے اور جو بھی پوجن کی سمگری آپ نے رکھنی ہے یعنی جو بھی بھگوان شیف شنکر کو آپ نے چڑھانا ہے جس پرکار آپ نے دیپ رکھنا ہے بہے رکھنا ہے پورو دشا میں یعنی عشان کون جیسے کی آپ کو سکرین پر دکھایا جا رہا ہے اتر اور پورو کا کونہ بہے ہوتا ہے عشان کون تو آپ پورو کی اور ساری سمگری رکھیں گے اور اتر اور پورو کے کونے کی اور مک کر کے بیٹھ جائیں گے اس کے بعد جو بھی بھگوان شیف شنکر کیا پوجہ ارادنا جس بھی اپنے پریے منتر دوارہ گاپ کرنا چاہتے ہیں یا پھر مہام رتیون جیم منتر کر سکتے ہیں یا پھر ان کا سب سے ادھک پریے منتر اوم نوہ شیوائے کا جاپ آپ سنسکاری ترودراکش کی مالا دوارہ بھی کر سکتے ہیں اور بینا مالا کے بھی آپ اس کارے کو کر سکتے ہیں اس کے پشچات سچی منسہ سے سچے دل سے جو بھی دونوں کال کے سمیں یعنی پردوش کال جس پرکار میں نے آپ کو بتایا تھا دن اور رات مل رہے ہوں اس سمیں میں بھگوان شیب جی سے جو بھی آپ مانگیں گے وہ آپ کو اوش پراب ہوگا کیونکہ شاستر انسار دونوں کال کو ملتے ہوئے کے سمیں یعنی پردوش کال کے سمیں بھگوان شیب سیم ہر شیب لگ میں ویراج مان ہوتے ہیں یعنی پرتیک شیب لگ میں اپنے درشن اوش دیتے ہیں اور اس سمیں میں آپ جو بھی ان سے مانگیں گے وہ آپ کا اوش پون ہوگا تو مطروں یہ آپ کو جروری سوچ نہ تھی جو پہنچا دی آج کے لیے اتنا ہی سوامی جی دوارہ کسی بھی پرکار کی مفت صلحہ کے لیے سوم وار سے شکروار شام پانچ بجے سے رات نو بجے تک اور ہر شنی وار صبح دس بجے سے شام چار بجے تک سکرین پر دیئے گے نمبر پر کال کریں اسی بلکل بھی نہ بھولیں ہم پھر ملیں گے آپ سے کسی انہے ویڈیو میں کسی انہے ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لیے اوم نمو نارا اینا